موسیقی 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 ارینجمنٹ یہ سارا ٹی سیف کی ذمہ داری ہے تو ایک دفعہ جب بچہ آ جاتا ہے ٹی سیف کے نیٹ ورک میں تو اس کی پڑھائی کی ذمہ داری ہماری ہوتی ہے ساری اچھا جس طرح اور سکولوں میں ہوتا ہے صد کہ ہم بچوں کو جس طرح میں اگر سکول میں تھا یا آج کل بہت ساری جو پرائیوٹ سکولز ہوتے ہیں اس میں بچوں کی ایک ایبلیٹی کو ایڈینٹیفائی کر کے ان کو کریئر پاتھ سمجھایا جاتا ہے کاؤنسل کی جاتی ہے کچھ جو چیارٹی سکولز ہوتے ہیں اس کے اندر بچوں کو ایک سرٹن پوائنٹ پہ آکے جیسے وہ کلاس ایٹ تک پہنچے جب ان کی تھوڑی سی سمجھ بڑھ گئی ہے ان کو کوئی ٹیکنیکل چیز بھی سکھا دھتے ہیں کہ فریج کا کام یا کوئی بجلی کا کام یا کوئی اس طرح کی چیز کیونکہ بہت سارے والدان ایسے ہیں جو بچوں کو بیچ میں اٹھا لیتے ہوں گے کہ جا کے کوئی کام کرو بیٹا پیس سے جائے اس کے لئے ٹی سی اف کیا کرتے ہیں اچھا دیکھیں ہمارے جس طرح آپ نے کہا کریئر کاؤنسلنگ یہ جن سکولوں کی آپ بات کر رہے ہیں بہت سر سکولوں میں نہیں ہوتا ٹی سی اف کے اندر الحمدللہ جس طرح میں نے کہا ہمارا المناہ ہے پاتھ پر ڈپارٹمنٹ ہے کلاس ایٹ سے بچوں کی کریئر کاؤنسلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ آپ صرف ڈاکٹر نہیں آپ نرس بھی بن سکتے ہیں آپ صرف انجینجر نہیں آپ ٹیکنیشن بھی بن سکتے ہیں تو ڈیفرنٹ پروفیشنل کے لوگ وہاں پر آتے ہیں آپ نیوز اینکر بن سکتے ہیں آپ ٹی وی کے ہوس بن سکتے ہیں تو ڈیفرنٹ پروفیشنل کے لوگ آتے ہیں وہ آگے بچوں کو بتاتے ہیں کہ کن کن شوباجات کے اندر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں جو آپ نے دوسری بات کی کہ ٹیکنکل ٹریننگ کی ٹی سی اف کی پارٹنرشپ سے بہت سارے ایسے اداروں کے ساتھ جو ٹیکنکل ٹریننگ پروفیشنل کرتا ہے تو مینڈیٹری ہے کہ بچہ پہلے میٹرک پاس کرے پھر وہ ٹریننگ پروگرام اٹینڈ کرے تو میٹرک تک ذیمہ داری ہم لیتے ہیں اگر بچہ کو ٹریننگ پروگرام میں جانا چاہتا ہے تو ہماری کچھ کمپنیز کے ساتھ پارٹنرشپ ہے پھر ہم بچہ کو وہاں پر ریفر کر دیتے ہیں اچھا کوئی بچہ بیچ میں ڈسکنٹینیو کر دیتا ہے اور وہ تعلیم اپنی پھر ٹی سی ایف کو عمل درامت کرتا ہے اس کی گھر جاتا ہے بلکل ایسا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے بہت سٹڈی کیا ٹی سی ایف کو وہی سوال پوچھ رہے ہیں جو دکھتی رکھ جو ہوتی ہے تو ہمارے جو کے پی آئیز ہیں پرنسپل کے وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی ڈروپ آؤٹ ہوتا ہے بچہ اور اگر ڈروپ آؤٹ نہ بھی ہو تو وہ ریگولر بیسیس پہ کمیونٹیز میں جا کے وزٹ کرتی ہے پیرنٹ سے بات کرتی ہے جس طرح میں آپ کو بتاؤں اگر اس وقت دو لاکھ اسی ہزار بچہ پڑھ رہا تو اس میں ڈاٹ ایک لاکھ چالیس ہزار بچیاں پڑھ رہی ہیں یہ ہماری بہت بڑی اچھیمنٹ کہتے ہیں اگر ایک بچی کو آپ پڑھا لیں تو آپ پوری نسل کو ایڈوگیٹ کر دیتے ہیں ہمارا یہ KPI یہ مینڈیٹری ہے پرنسپل کے لیے کہ سکول سے بچوں کو اٹھا لیا اور جب پرنسپل جا کے چیک کرتی تو ایسی اسی مجبوری ہیں جو میں یہاں پر بیان بھی نہیں کر سکتا تو پھر ان کو کنوینس کر کے ان کو موٹیویٹ کر کے ہم واپس سکول لے کے آتے ہیں بلکہ میں یہاں پر ایک ضرور ایک کہانی آپ سے اگر ٹائم ہے تو شیئر کرنا چاہوں گا میں کچھ دن پہلے کہ سکول گیا ہوا تھا مجھے ٹیچر نے بتایا جو پرنسپل تھی کہ وہ کسی ہسپیٹل میں گئی ہوئی تھی چیک اپ کے لیے تو وہ ویٹنگ لیس پر بیٹھی ہوئی تھی تو کوئی بچی آئی اس نے کہا میڈم آپ آجائے اس نے کہا میرا نمبر ابھی نہیں آیا تقریب سے جو ریسیپشن پر جو صاحب بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈم کو لے ہیں تو جب وہ لڑکہ آیا تو وہی چھولے بیچنے والا بچہ تھا جس کو اسکول میں آج سے دس بارہ سال پندرہ سال پہلے ایڈمشن کروایا تھا اب وہ ایک وائٹ کالر جوب اس خوستر تندر کر رہا تھا تو ایسی بہت ساری نایاب کہانیاں ہیں جو سن کے آپ دیدہ بھی ہو جاتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے ایسا ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے کہ تعلیم ایک ایسا زبردست ایک طاقت ہے ایک ایسا ویپن ہے جس سے آپ پوری جنریشنز کو امپاور کر سکتے ہیں دیکھیں یہ واحد ہے کہ ایسی چیزیں جس میں غریب اور امیر کا آپ تفرقہ نہیں کر سکتے آپ امیر ہیں آپ غریب ہیں تعلیم آپ کے لئے ضروری ہے تعلیم صرف پڑھنا نہیں ہوتا شعور جو ہے بہت ضروری ہے تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے ایک اچھا انسان بناتی ایک اچھا سٹیزن بناتی آپ چاہے دنیا کسی کونے میں بھی رہتے ہوں اگر آپ باشعور نہیں ہیں آپ جاہل ہیں دیکھیں انپرد سے تو معاشرہ چل جاتا ہے اگر آپ جاہل ہیں تو معاشرہ نہیں چل سکتا امیر خان سے آج کر ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے اسد وہ ہے یہ ہی کہ ہم لوگ جہالت میں بہت گھر گئے ہیں بلکل ایسا یہ ہے پیسوں سے آپ دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں جو کہ ہماریاں معذرت کے ساتھ ڈگریز خرید بھی لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی شہروں میں جا کے جو کہ ریجسٹرڈ وہاں پہ بھی یونیورسٹیز ہیں ڈگریز خرید دیتے ہیں کوئی اور پڑھنے بیٹھ جاتا چھوٹی چھوٹی ایسا میں جگہ پیس کی حقید نہیں ڈگا